نیشنل نیوز اس طرح سے آگ لگی اور آپ کا کیا مالی نقصان ہوا یا کوئی اور جانی نقصان ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو ابھی ملاقات کرتے ہیں یہاں کے جو مالک ہیں راجہ کیٹرنگ کے بھائی مجید صاحب ان سے ابھی آپ کی بات کرواتے ہیں اور اس افسوسناک حادثے کے بارے میں ان سے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تارک مسیح گل جو ایم پی ہے وہ ہر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بھی کسی مسیحی کمیونٹی کے والے سے کوئی بری خبر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں پر جیسے مسیحی بچیوں کا اگواہ ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے اسیمبلی میں اس کے بارے میں کافی قرارداد پیش کی اور ایک فیصل آباد میں جو سکول تھا مسیحی سکول تھا وہاں پر ایک گندے پانی کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر بری جا کر اسیمبلی میں اس کو پیش کیا اس کا قرارداد کو اور ابھی بھی اس حادثے پر وہ یہاں پر موجود ہیں اور غم کا تازیت کا اظہار کر رہے ہیں مجید صاحب سے ان سے بھی ملاقات آپ کی کرواتے ہیں کہ وہ اس حادثے کے بارے میں ان کے کیا ویوز ہیں مجید بھائی بہت افسوس ہوا اس سارے واقعے کا سن کر تو آپ بتائیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور کیا ٹائم تھا جب یہ آگ وغیرہ لگی ہے تو یہاں سے دس بجے رات کو گئے اور صبح میں پانچ بجے کال آئی ہے کہ آپ کے گھرہ میں آگا لگی ہے تو ہم صبح پانچ بجے پھر یہاں پر پہنچے ہیں تو دیکھا ریکسو انہوں نے بھی آئے ہوئے تھے محلے دار بھی جنہوں نے بڑا کیپرو مائچ کیا اور یہ آگ انہوں نے بجائی تو یہ تو ہمیں تو یہ لگتا ہے جیسے شورٹنگ ہوگی ہے شورٹنگ ہوگی ہے تو ابھی آپ کے نقصان کے حوالے سے میں جاندہ چلوں گا کہ نقصان تو بہت زیادہ ہوگیا جو جانی نقصان ہوگا وہ نہیں اچھا ہوا تو ہلاک بھی ہوئے ہیں کتنے منازم تھے یہاں پر منازم تو رات کے وقت دو تھے ایک نہیں پتا چل رہا ایک کدر گیا اور ایک جو جو جلس گیا جلسہ نے تھوڑا سیکھ تھا اچھا وہ گیس کی وجہ سے جیسے بیوش پڑھا تھا جلا آنے ترہا نہیں تو وہ گیس کی وجہ سے ہلا جیسے دوما جو ہو گیا تھا دوما کے وجہ سے آپ اسے ہسپیٹل لے کے گئے تو ہاں نے وہ سیدھا نہیں اتھا جب آئے گا ریکسیو گانوالے لے کر گئے ہسپیٹل آپ لیٹ آئے ہم تو لیٹ آئے ہیں جی ناظین آپ جس طرح سے مجید صاحب نے بٹایا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں تھے اپنے گھار میں تھے ان کو اطلاع دی گئی اور جب وہ یہاں پر آئے اس موقع پر تو آل ریڈی ریسکیو والے یہاں پر آ چکے تھے انہوں نہیں تو ایک چیز اور میں پوچھ رہا چاہوں گا تو اس کو جب توڑا گیا ہے تو ریسکیو نے انہیں ریسکیو کی ہے یہاں سے اپنا یہاں مہلے داروں نے دروازہ کو توڑا گیا یہ مجھے نہیں پتا تو آگ کٹی زیادہ تھی آگ تو بہت زیادہ تھی نا نیچے ساری اپنا آگی دعوان ہی دعوان تھا آگی سے اوپر تک ساری جہاں چل رہی تھی جی ناظرین میرے کیمرامین آپ کو دکھائیں گے ساری فوٹیج بغیرہ گودام کی بھی اور جو اوپر بھی ان کی جو ریسیپشن تھی وہ کس طرح سے وہ جلس چکا ہوئے تو ابھی ہم بات کریں گے ایم پی اے تارک مسیح گلت صاحب سے جو کہ اپنے دل میں یہ در رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کرسٹین کمیوٹی کے حوالے سے کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو یہ وہاں پر فوراں پہنچتے ہیں اور اپنے تسلی اتمران ان سے شیئر کرتے ہیں جی تارک صاحب بتائیے گا کہ آپ اس غام کی گھڑی میں کس طرح سے مطلب مجید صاحب کے ساتھ کھڑیں سب سے پہلے جی میں ایک مسیح ہونے کے ناتے اس بات میں نہائیتی غم سے نڈھال ہوں اس لیے کہ مجید یہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے اور ہمیشہ انہوں نے مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار دیا اور یہ ساتھ میں میرا بتیجہ بھی ہے بیٹا بھی ہے بادشاہ مجید یہ بہت اچھا انسان ہے یہ کاروبار کو لے کے چل رہا تھا اور یہ مسئلہ جو میں نے جب آوکے دیکھا اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو جائے چکا ہے نیچے کوئی تقریباً لاکھوں کا نقصان ہو گیا ابھی حال ہی میں کوئی پچاس لاکھ کے قریب یہ بھی کارپٹ خریدا تھا مجید بھائی نے اور بادشاہ نے تو ابھی یہ پچاس لاکھ کے قریب صرف کارپٹ خریدا اس لیے تک کہ کاروبار کو اور اسٹیبرش کیا جائے اور وہ بھی سارے جل کے راہ ہو چکا ہے کچھ برتن بھی ہماری ٹیبلز بھی سب کچھ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہے بجلی کا کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے لیکن جو میں نے دیکھا ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا بلکہ فرانزک والے بھی آئے ہیں ریسکیو والے بھی آئے ہیں ان کا بھی بیان یہی ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ نہیں ہوا یہ آگ لگی ہے ضرور لگی ہے نقصان ہوا ہے یہاں پہ دو مزدور تھے دو مزدوروں میں اسے ایک مزدور جلس کیا ہے اور اس کی یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ بھی بچ گیا اس کے کپڑوں کو بھی آگنے لگی اس کے پیٹ پہ تھوڑا سا یعنی کہ سیک بگیر تھا لیکن وہ جلس تھوڑا سا جلسہ تھا لیکن اس کی بھی آئی تھا دم گھٹنے سے اس کی موت جو آنا میرا خیال واقعہ ہوئی ہے ابھی ہم ہم جا رہے ہیں ہم ہم جا کے دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن اس کی ڈت تو ہو چکی ہے اس کے علاقین کو ہم نے خبر دے دی ہے وہ بھی آگئے ہیں لیکن جو دوسرا لڑکا ہے جس کا تعلق حویلی لکھا سے اوکڑا سے ہے اس کی سمجھ نہیں لگ رہی وہ صبح کا کل رات کا ہی غائب ہے ہم نے دو لوگوں کو چھوڑا دو مزدوروں کو ایک غائب ہو گیا اور ایک جو ہے نا وہ اندر سے اس کی ڈیت جانی کہ ہو گئی اس کی ڈیت باڈی ملی اور جو دوسرا بندہ ہے اس کا فون پہلے بند رہا ہے تھوڑی در کے بعد کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے اس کے کچھ علاقین یہاں پہ آئے ہم نے ان کو تو تھانے میں دے دیا ہے تاکہ پولیس والے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اس کی انکوائری کریں اس کو انویسٹیگیٹ کریں وہ جو بھی آئے وہ سسلہ چلے گا گے لیکن جو میرا میرا ایکسپیرینس جو ہے جو میں ہم بھی پبلک میں پھرتے ہیں اسے اس طرح کے واقعات میں ہمارا بھی جانا ہوتا رہتا ہے دس سال سے میں ایم پی اکی شپ میں ہوں تو مجھے پتا ہے میں نے پتا نہیں کتنے واقعات کیا ہوں تو جہاں پہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے وہاں پہ بجلی کی جو تارے ہوتی ہیں باہر دیکھیں نا یہ گمائی اپنا کیمرہ یہ ساری تارے کی جانا بالکل صحیح سلامت ہیں کسی جگہ پہ کوئی دھماکہ نہیں ہے کوئی ڈسکونیکٹ نہیں ہوا کچھ چیز اور نہ اندر سے کوئی تار جانا وہ ڈسکونیکٹ ہوئی ہے اندر انہوں نے کوئی سردی کی وجہ سے آگ نہ جلائی ہو یہ دیکھیں یہ یہ بات بات کا مسئلہ ہے یعنی کہ یہ شارٹ سرکٹ کی بات ہے یہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو اندر آگ جلائی گئی ہے اس کے لیے بھی ہمیں کوئی کوہلا کوئی انگیٹھی کوئی اس طرح کی چیز کوئی سلندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمارے تین سلندر تھے جو کہ چلے کے نیچے چیز گرم کرنے کے لیے وہ سلندر بالکل صحیح سلامت مل دیا سلندر تین کے تین صحیح سلامت ہیں ان کو بھی آگ نہیں لگی پھر اس کے بعد دو تین ہیٹر بجلی کے تھے وہ بھی صحیح سلامت نکل آئے اس طرح کی چیزیں ہمیں صحیح سلامت مل رہی ہیں کوئی آگ جلتی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی منگیٹھی ہوتی ہے کوئی کوئی پرات ہوتی ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر کوئیلے جو ان کو آگ لگا کے اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے ایسا کوئی سسلم ابھی تک نظر نہیں آئے اب یہ جو دوسرا لڑکا ابھی تک نہیں مل رہا اس کا فون بند رہا اس کا فون بند تھا اس کا نمجابر ہے اس کا فون بند ہوتا ہے پھر کھلتا ہے پھر بند ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے گھر والے آئے انہوں نے کہا ہمارا بچہ کہاں یہ یہ کرنے لگے وہ بچے جو ہیں جو جن کے وسیلہ سے وہ آیا ہمیں ان کی وساطت سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ بندہ کام پر کوئی وہ آئے ہیں بھی آپ کے پاس ابھی نہیں وہ نہیں آئے لیکن جن کے لئے وہ آئے تھے لیکن ہم نے نہیں کہا خوش پولیس والوں نے خود یہ انویسٹیگیشن کے لیے ان کو اپنی سٹڈی میں لے لیا تاکہ اس بندے کو اس بچے کو اس مزدور کو بھی انویسٹیگیشن کے لیے بلائے جائے اب اس کے پکڑنے کے بعد اس کو جب ہم لیں گے تھانے والے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت میں مبنی بات کیا ہے شکریہ جی مجید بھائی یہ جو دو ملازم جس طرح جابر ہے اور دوسرے کا شہزاد نام ہے تو وہ کب سے آپ کے پاس شہزاد ہیں یہ تین چار ماہ سے کام کر رہے ہیں لیکن زیادہ پرانے نہیں تھے زیادہ پرانے نے تین چار ماہ کر رہے ہیں جی بات شہر آپ بہت افسوس ہوا اس سارے ہاتھ سے کے حوالے سے تو یہ ملازم آپ کے پاس کب سے تھے آپ یہ سیر ہمارا سیزن ہوتا ہے سردیوں کا نا یہ ویڈنگ آپ کو بتا ہے یہ اکتوبر میں سٹارڈ ہوتا ہے مارچ اپریل میں ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو سٹارف ہمارے پاس اکتوبر میں آتا ہے اور مارچ اپریل میں چلے جاتے ہیں اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اب کیا معاملات ہیں کیونکہ جتنا نقصان ہو گیا ہم بھی پریشان ہیں تو اس پریشانی کے وجہ سے نا کچھ صحیح چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی پلیس بھی ہمارے ساتھ ہے ساری ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کس وجہ سے وہ ڈون رہی ہیں اس بات کو ٹھیک ہے لیکن میں نہائی دی شکر گزارو ریسکیو ون ور ٹو ٹو کا کہ جو صبح ہمارے پاس ٹائم پر بوجھ گئے مزید ساتھ والے جو گھر تھے وہ بہت زیادہ نقصان تھا ٹھیک ہے کہ نہیں اس نقصان سے بھی ہم بچ گئے اور میں شکر گزارو اپنے محلے داروں کا پلیس کی مدد لے کرنا سر ہم نے جتنا بھی تھے اس معاملہ کو قابو پا لیا ٹھیک ہے لیکن اب بات ہے ہماری راجہ کہت رہی ہے سمان جتنا تو وہ آگ کے ساتھ سارا جل چکا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے تو بس اللہ تعالی ہے جو اس پورے نظام کو بہتر کرے گا تو آگے جس وجہ سے لگی ہے کیا معاملہ تو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ٹیم میں ادھر آئی ہیں وہ انویسٹیگرڈ کہہ رہی ہیں تو جیسے در سے کوئی خبر آتی ہے تو پھر ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ناظرین اس گام کی گھڑی میں ہم مجید صاحب کے ساتھ ہماری پوری نیشنل نیوز ٹیم ان کے ساتھ ہے اور جو بھی اطلاعات ہیں ان سے ہمیں مصول ہوں گی وہ ہم آپ کو ضرور اس سے مطلع کریں گے نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جہاں بھی کرسچن کمیونٹی کی بات ہوتی ہے ان کے غم میں ان کی خوشی میں آپ ہمیشہ آپ کی ٹیم آپ کا کیمرامین آپ کا رپورٹر اور آپ سارے دوست جو وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس میں کرسچن کمیونٹی کا اس لفظائی ہوتی ہے تو نیشنل نیوز اور اس کی ساری ٹیم اور اس کے اونر کو میں اس بات کی مبارک بات بھی دیتا اور ان کو اپنی سیشن بھی دیتا ہوں کہ ان کا تعاون اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے میرے خداون یسو ناصری ان کو اور زیادہ بلس کرے اور ان کے اس چینل کو بہت اچھے طریقے سے ترقی پر گامزن کرے بہت شکریہ گوڈ بلس یوں